بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی یہ حدیث چل رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ نفلوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں یعنی اسے اپنا ہی بنا لیتا ہوں جب اللہ کے محبوب بن گئے تو پیچھے کیا رہ گیا لیکن یہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ملتا ہے نفلوں کے ذریعے سے تو نفل نمازوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو ان میں سے پہلی چیز اشراق ہے تو آج میں صرف اشراق پر ارز کروں گا فجر کی نماز کے بعد تیرے مجھے کی حدیثیں آپ نے فرمایا من صلی الغدات فی الجماعت ثم قعدہ يذکر اللہ حتی تتلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہوک اجر حجت و عمرت ثم قال تامت 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 جو آدمی فجر کی نماز باجمات پڑھے حدیث ارز کر رہا ہوں فجر کی نماز باجمات پڑھے پھر اللہ کی عبادت میں ذکر اذکار عبادت میں لگا رہے یہاں تک کہ سور تلو ہو جائے اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ لیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا اسے پورے حج اور پورے عمرے کا پورے حج اور پورے عمرے کا پورے حج اور پورے عمرے کا سوا ملتا ہے یہ اشراقی نماز ہے نماز باجمات پڑھ لی اور اس کے بعد آدمی سور تلو ہونے تک عبادت میں لگا رہے اس کا مطلب یہ نہیں عبادت کا صرف تلاوت کرے ملالی کاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات میں لکھا ہے وہ کسی بھی عبادت میں کسی بھی دینی کام میں مشہول رہے یہ بھی اس کی عبادت یہ انہوں نے لکھا کہ یہاں تک اگر وہ تواف کرنے لگ گیا اگر وہ وعد و نصیت میں لگ گیا درس و تدریس میں لگ گیا اس کی بقیدہ انہوں نے وضاحت کی ہے جیسے ہمارے ہم فجر کی نماز کے بعد یہاں تلاوت کرتے ہیں اور مسجد میں درس ہوتا ہے یا طلب اپنا تقرار مطالعے میں لگ جاتے ہیں کسی بھی دینی کام میں لگ جائے سورج طلوع ہونے تک کسی عبادت میں لگا رہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں لگا رہے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ لو رجع ایلا بہتی مسجد سے باہر آ گیا لیکن دینی کام میں لگا رہا تلاوت کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے تدریس کر رہا ہے دینی مطالعہ کر رہا ہے سورج طلوع ہونے کے دس منٹ بعد تک وہ اسی میں لگا رہا پھر اس نے دو رکعت پڑھ لیے یہ آدمی پورا حج اور پورے عمرے کا عجر پہے گا لہذا یہ پہلی گزارے ہیں جو میں اپنے آپ سے اور اپنے طالب علم ساتھیوں سے اور مقامی ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کسی وجہ سے نماز پڑھ کر یہاں نہیں بیٹھا جا سکتا جس طلوع تو نہیں بیٹھ سکتے ان کا اپنا نظام ہے اور ممکن ہے محلے کا کوئی ساتھی یا کوئی استاد یا کوئی ہمارا ساتھی کسی وجہ سے وہ چلا گیا اور جا کر اس نے گھر میں عبادت شروع کر دیا مطالعہ شروع کر دیا لیکن اشراق کے وقت تک وہ عبادت میں لگا رہا کسی دنیاوی کام میں نہیں لگا پھر اس نے دو رکعت پڑھ لی اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا سوا ملتا ہے میری ان باتوں کی وضاحت مولا علی کاری نے کی ہے یعنی علماء کا یہ مسئلہ ہے کہ آدمی بس عبادت میں لگا رہے اس کو حج عمرے کا سوا ملتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت میرے عزیز بھائیوں ہمیں ملتی ہے تو ہم سارے اس کی کوشش کریں ہم میں سے کسی کی شراق نہ چھوٹے آگے یہ بھی لکھا ہے میں اس کو بھی ڈھوڑتا رہا کہ اگر بالفرد وہ کسی دنیا کے کام میں لگ گیا نہیں مسلسل عبادت میں لگ سکا انہوں نے لکھا ہے پھر بھی اگر وہ کسی دنیا کے کام میں بھی لگ گیا پھر اشراق پڑھ لی تو بھی اشراق ہو جائے گی البتہ اس کا عجر کچھ کم ہو جائے گا چنانچہ کوئی آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے اپنے کسی کام کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے کسی کام میں لگ جاتا ہے اور وہ کام سے فارغ ہو کر پھر اشراق پڑھ لیتا ہے تو ابھی اللہ اس کو اشراق کا عجر دے گا لیکن کچھ کم ہی ہو جائے گی چنانچہ کوئی ساتھی ہم میں سے میرے عزیز بھائیو اشراق چھوڑنے والا نہ ہو دو رکعتیں ہی تو پڑھنی ہیں دو رکعتیں اور عجر کیا ہے پورا حج اور پورا عمرہ تو اس میں کسی کی طرف سے تقاصل سستی نہ ہو یہ ایک ہے دوسرا اللہ نے فرمایا ایسی اشراق کے ساتھ ہے تیرمزی کے دی سے یابن آدم ارقالی اربع عرقات من اول نہاری اکفق آخرہ ہو میرا بندہ تو دن کے شروع میں دو کی وجہ چار کر دے تو دن کے شروع میں چار رکعتیں کر دے تو پھر میں کیا کروں گا کہ پھر دن کے آخر تک میں تجھے کافی ہوں اشراق کے دو پڑھے دو رکعتیں اور پڑھ لیں نفل کے پھر اللہ فرمایا دے تیرے کام جانے اور میں جانوں بس تیرے کام جانے اور میں جانوں تُو نے دن کے شروع میں دو کے بجائے چار پڑھ دیے تو پھر شام تک آخر تک میں تجھے کافی ہوں جس آدمی کو دن میں کوئی کام ہو اس دن وہ شروع میں دن کے شروع میں اشراق کے ساتھ دو نفل اور پڑھ لیا کرے اس کے چار ہو جائیں گے پھر اللہ کے حوالے کر دے اللہ اسے کفایت کرے گا تو میرے عزیز بھئیو ہم ہر روز صبح اشراق کے دو نفل ہمت ہو تو دو نفل اور ملا کر چار اکات پڑھنے والے ہوں اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق دے